موسیقی میرا نام کامل خان ممتاز ہے میں آرکیٹیکٹ ہوں اور اپنی پریکٹس کرتا ہوں میرے خیال سے اگر کوئی میرے اپنے بارے میں کوئی قابل ذکر بات ہے تو وہ یہ کہ میرا ایز آرکیٹیکٹ سفر اس بین فروم مورڈرنیٹی ٹو ٹریڈیشن یعنی میں نے اپنی آرکیٹیکشوال تربیت تعلیم بلکل مورڈرنیزم کے ماحول میں حاصل کی اور وہ زمانہ یہ نائنٹین ففٹیز اور سکسٹیز یہ زمانہ مورڈرنیزم کے بھی اروج کا تھا زمانہ تو نتیجے تن ہم نے بھی ہر لحاظ سے جو مورڈرنیزم کا نظریہ ہے فلسفہ وہ مکمل طور سے اپنا لیا اور اس کو صحیح سمجھا اور خصوصاً اس لیے کہ شروع سے ہی خیال تو یہ تھا کہ اپنے ملک کی ترقی میں کس طرح سے ہم اپنا حصہ باٹھ سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے ملک کو پسماندگی سے جدیدیت کی طرف لانے میں مددگار ہو سکتے ہیں تو اس میں جو جدیدیت کا میرا مرمیس اپنے مرمیس کہ سائنس اور تکنولوجی اور ریشنالیزم ماردن ماردن ماردنی ماردنی یہ انسان کو غربت سے پسماندگی سے بیک ورڈنس سے آگے کی طرف لے جانے کا دعویٰ بھی تھا اور ہم لوگ دیکھ دی رہے ہیں کیا کیا کمال یعنی چیزیں انسان نے کریں اس نظریے سے اس سائنس کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ واقعی کبھی خیال و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ انسان اس طرح سے یہ چھوٹے سے آلے کے اندر ساری دنیا کو ایک جیسے کہانیوں میں ہوتا تھا آپ سمجھتے ہیں it is so seductive is the word اتنا یہ دل فریب دل کش ایک کشش ہے اس میں اور وہ خصوصاً اسی لیے کہ یہ امید دیتا ہے انسانیت کو کہ اسی دنیا میں ایک material paradise قائم کر سکتے ہیں یہ انسان نے فیصلہ کیا کہ یہ ممکن ہے کیونکہ ہم ایک ذی شعور اور عقل جو خاص خاصا انسانیت کا سمجھا جاتا ہے اس کو استعمال کر کے اور کائنات کو کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس علم کو حاصل کر کے ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں تو جب معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی ثقافت اپنی روایات اپنا فن تعمیر فنون لطیفہ ان کے باہرے میں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تو اس realization نے بالکل مجھے ہلا دیا اور پھر ظاہر ہے کہ پھر میں نے اپنی ری ایڈوکیشن کرنے کی کوشش کی اور خصوصا اس وقت تو بالکل ہی نہ کوئی teacher ملتا تھا نہ کوئی institution تھا نہ کوئی literature تھا کہ اگر آپ اپنا architecture اپنا art سیکھنا چاہیں تو کہاں جائیں گے بہرحال خوش خوش قسمتی ہے کہ اتفاق سے ایک جو کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی تھی لیکن کیوں کہ وہ iranian traditional architecture کے بارے میں تھی ان سے ہم نے کبھی کھولا ہی نہیں اس میں تو اس کا کیا فائدہ جب ضرورت پڑھی تو وہ نادر اردلان اور لالے بختیار کی لکھی ہوئی کتاب the sense of unity تو وہ from page 1 it just blew my mind جس چیز کی مجھے تلاش تھی فکر تھی جو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے یعنی قابو میں نہیں آ رہی تو پتہ چلا کہ یہ زبان کا مسئلہ ہے زبان سے مراد یہ کہ architecture کی بھی ایک زبان ہوتی ہے آرٹ کی بھی ایک زبان ہوتی ہے اور ہم سیکھ کے آ رہے تھے انگریزی سمجھیں زبان the whole aesthetic sensibilities theories philosophies histories اور جو اصل وجہ تھی lack of communication کہ یہ معلوم ہوا کہ جو جدیدیت کا نظریہ ہے اس میں بنیادی فرق ہے جو تمام روایات کی بنیاد ہے یعنی یہ کچھ ستھ ہی چیز نہیں ہے کہ اینٹ گارہ استعمال کر لیا تو tradition ہو گیا اور steel اور aluminium کر لیا تو modern it's not about materials it's not about forms کہ آپ نے اگر segmental aag بنا لیا تو یہ western ہو گیا نوکی بنا لیا تو tradition it's not about that اور خاص کر یہ جو معلوم ہوا کہ یہ فرق جو ہے it has nothing to do with time ورنہ ہم سمجھنے tradition وہ تو ماضی کی بات اور جدیدیت یہ ہے اب ہمارے زمانے کی بات اور آئندہ کی تو معلوم ہوا کہ یہ دو بنیادی مختلف نظریات have from the foundational fundamental foundations itself تو جیسے جب یہ انکشاف ہوا تو ساتھی ساتھ یہ بھی آگیں کھل گئیں کہ یہ تو یہ تو حقیقت ہے اور اصل بات تو یہ ہے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم عقل کل ہیں مغربی تعلیم حاصل کر کے اور اس کے مقابلے میں جب دیکھا جدیدیت کو تو میں جب دیکھا جدیدیت کو تو میں جب دیکھا جدیدیت کو then I realized there was a modernism was basically flawed there are basic flaws in the materialist paradigm the materialist position the modernist position تو وہاں سے پھر میرا سفر شروع ہوا in a different direction مارڈنیس تو کہیں گے کہ going back instead of forward بہرحال تو اس میں وہ 1980 سے تبدیلی شروع ہوتی ہے اور ابھی تک جاری ہے تجسس اور تحقیق اس وقت بھی ہماری ساری زندگی اسی میں لگی ہوئی ہے جو جو ہم سیکھتے ہیں وہ پھر اپنے کام میں اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مختصرن میری کہانی ہے باقی اگر آپ اس پہ کوئی سوال یا ایک دفعہ دیکھ لیں سلائیڈز پھر میرے خیال سے بہتر یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو جائے بات چیت آپس میں میں بہت ہی پھر مختصرن اس کو یہ جو دکھانا چاہتا ہوں میں اس پریزنٹیشن میں یہ اب تقریبا معلوم نہیں کتنے سالوں سے یہ اکثر فرمایش ہوتی ہے وزیر خان ماسک کہ میں نے ایک پیپر لکھا تھا ناو وین وزیٹ تو یاد بھی نہیں سیونٹیز ریڈنگ وزیر خان ماسک تو وہ پھر it's become a stock of my ڈرین لوگ اکثر دعوت کرتے ہیں کہ جی اس پہ بتا دیں یہ اہمیت اس کی یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جو روایتی ثقافت ہے روایات ہیں جتنی بھی انسانی ان کا یہ بنیاد ایک نظریاتی فرق ہے جدیدیت سے وہ نظریات کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اوپر اوپر سے کہتے ہیں یہ کتنا خوبصورت رنگ کتنا اچھا ہے یہ ڈیزائن کتنا اچھا ہے پیٹنٹ کتنا اچھا ہے پرانی بیلڈنگز بڑی پسند ہیں یہ محض ایک جذباتی سنٹیمنٹل اٹریکشن and it's real ہر ایک محسوس کرتا ہے تو وزیر خان ماسک پہ آج جو میں توجہ دلانا چاہوں گا اس کی مدد سے میں یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو میسج ہے روایتی روایت میں فنون کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس پیغام کو پہنچانا لوگوں کو حقیقت کے بارے میں آگاہ کرنا توجہ دلانا and that was the purpose and function of 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 art including architecture تو گیا art was a support to help us to move towards and to realize our true selves اب یہ اتنے واضح طور پہ ان فنپاروں پہ امارات پہ خطاتی میں تمام فنون میں یہی میسیج آپ دیکھ لیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے موسیقی میں قوالی میں شائری میں سوفی پویٹری لے لینے it's the same message لیکن architecture میں we have been looking at the buildings the structures and never bothered to actually read what is written on the walls so that is what I want to draw attention to کہ it's right there for everyone to read if you would just bother to read so basically اس کا تعلق یہ بھی ہے کہ why do we need to conserve heritage تو وہ اسی وجہ سے کہ اس heritage میں embedded ہے وہ wisdom اور وہ values جس کی کہ ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے کیا اسی وجہ سے میری کو مینی ترین ٹوریسٹ یہ تو احمقانہ ایک طریقہ ہے وہ آئے نہ آئے ان کیا فرق پڑتا ہے ہماری ضرورت ہے and it's a matter of life and death for us so وزیر خان موسک میرے خواہد سے آپ کو پتہ ہی ہے اندرون شہر بالکل اس کے مرکزی اس کے position ہے چوک وزیر خان جو میں ذکر کر رہا تھا بھی کہ جو بنیادی نظریہ ہیں وہ دراصل کوئی بھی معاشرہ ہو بنیادی سوال چاہے موڈرن انسان ہو چاہے روایتی ہو اور ابھی بات کر رہے تھے کہ بچوں کی آج کل جو ایک بیراروی پریشانی کدھر جانا ہے کیا کر نا ہے یہ بڑے بڑے سوالات جن کو کہ ہم کنفرنٹ نہیں کرتے ویری بیسک بگ کوئیسٹن ہو ایم آئے دنیا کیا ہے کائنات کیا ہے اور میں کدھر سے آ رہا ہوں تاریخ میں تو جب تک یہ نہیں سوالوں کے جواب ہوں گے تو آپ یہ کیسے تیہ کریں کہ جانا کدھر ہے تو آپ دیکھنے کہ سارے ہمارے سیاستدان بھی اور ایکیڈیمی ایکس بھی سب کہ جی ہاں 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 اور روایتی معاشروں میں ان کے جواب کچھ اور ہیں یہ اصل فرق ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اسی نظریے کو بیان کرنا یہ مقصد رہا ہے اور ابھی بھی ہے فنون لطیفہ کا بشمول فن تعمیر کے تو یہ تفصیل سے تو پھر کبھی بات ہو سکتی ہے تیمور نے بھی کچھ جیومیٹری پہ آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ جو دیکھئے بنیادی طور پہ بات تو ہے کہ حقیقت کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقت ہوا ہے جو نظر آ رہی ہے چھو سکتے دیکھ سکتے لیکن روایتی انسان کو معلوم تھا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ظاہری یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت اس کے پیچھے جو پردے میں ہے یا چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آتی یعنی اگر میں کہوں کہ میں کون ہوں اگر آپ کہیں یہاں بیٹھا بندہ ہیل رہا ہے جل یہ تو میں نہیں ہوں یہ لباس کپڑے پہنے یہ بھی نہیں کیا میں یہ skin bones this is not me یہ آپ کون ہیں we know that you are there you know that I am here but you can't see me I can't see me there for it cannot exist in physical space it cannot be seen لیکن ہرے کو پتا ہے کہ point کیا ہوتی and you can say the same about a straight line or a circle or any form تو یہ جو اصلیت ہے forms کی وہ unseen ہے اور universal ہے اور timeless ہے اور unchanging ہے اس حقیقت کے وہ point نکتے کا مظاہر انگنت کبھی یہ بھی point ہے وہ بھی point ہے یہ بھی point یا سرکل ہے تو یہ سرکل سرکل ہے وہ سرکل ہے یہ جو فرق ہے between the real سرکل the real point which is true but it is not here or there or in the past or in the future it is eternal timeless universal and unchanging unchanging zahiri object ki zaroorat hoti hai tabhi aapki tawajju uski taraf jat so geometry is one language which makes us aware of a higher reality you aap koji traditional building dek lehen us may you can analyze it ye cheeze aap music akar sun raha ho to you don't have to really be an expert in music leken besaakta you begin to keep time without realizing nahi aap ka malum ki yi koon si tal hai kya but your feet your head you something starts moving so that rhythm proportionate in time woh joh bhi form hai chai woh tabla ho ya koi saaz ho us ki awaz se magar aap ka joh tawajjoh hai woh us unseen reality ki taraf le jati hai ar us ko recognize hum sab karte hai this is why we begin to sway with it we move with it it moves us because deep down we are connected with that so the language is geometry but even architectural forms dome ki aapni symbolism of the dome of the sky minarets ki har architectural forms ki aapni symbolism hoti aur humare haan khususan sabse zyada explicitly ye joh communicate hothi ideas this is through calligraphy the written text so ye have your texts it's full of it from the entrance through to the inside out and we've never bothered to read what those texts are saying we won't go into the details but it will be very educational agar aap thoda si taklif kare took e aap he faresi mieh i ese o y az j al i aap aap j aap aap au aap 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 i داخل ہوتے ہیں یہ جو لیفٹ پہ یہ انٹرنز ہے اس ڈیوڑی کہلاتی ہے اس کے اندر آئیں تو جو باہر سے ایک کیوب لگ رہا تھا سکوئر اندر داخل ہوتے ہیں تو اور اوپر جب نظر جاتی ہے تو یہ ہی پہ آپ کو وہ ساری کہانی سمجھ میں آتی ہے symbolically the cube symbolizes the earthly material aspect of life while the spherical dome symbolizes the spiritual metaphysical heavenly dome اور پھر یہ دو فارمز جہاں ملتے ہیں that is an amazing area for technically for architecture کہ یہ square کو how to convert that into the circle تو یہ کہلاتا ہے zone of transition اس کے کئی طریقے ہیں اس کے کئی طریقے ہیں you can do it by inserting between the square and the circle introduce by cutting the corners you have an octagon you can then cut the corners again you can have 1632 until you reach this circle تو یہ ہم we are the moment you step into this deity you are already in the zone of transition اب بزار سے یعنی دنیا سے اپنا مقصد جو راستہ منزل آپ نے تاہ کیا to turn from the bazaar to the قبلہ تو پہلا جو منزل ہے وہ دیوڑی اور دیوڑی میں آتے ہی you are conscious of being having started the journey you are in a process of transition وہ تبدیلی الکمی جیسے اکسر پرانے کلچر میں ذکر کیاتا ہے this is what the alchemy is it is the transformation of the base metal into gold یہ material نہیں ہے یہ symbol this is the transition of the biological self into the realization of the spiritual self so the zone of transition is literally and اس کے اندر آپ دیکھیں جو دیواروں کے اوپر نکوش ہیں یہ نکاشی ہے فریسکو ورک یہ 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 so that brings that message even more clearly کہ آپ دیکھیں جنت کی description کیا ہے قرآن میں it's a garden so garden میں کیا ہوتے ہیں fruits and flowers plants so you find fruits of every kind and plants and this wine decanter شراب جو ہے which does not intoxicate اور پھر اور symbols آپ دیکھیں گے the cypress which is a symbol of the submission the muslim the perfect man انسان کامل اور اس طرح ہر پھل ہر plant یہ سب symbolically اکثر اس طرح کے illustration میں وہ جو ایک بول ہے اوپر بہت سے fruits اس میں ایک چھوری بھی رکھی ہوتی ہے a clear reference to the story of حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب انہوں نے خواتین نے ہاتھ کاٹتیا تھا پھل کاٹتے کاٹتے بھی ہے کہ پھر اوپر چلیں تو جو جو دوم ہے ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے جو دوم ہے یہ ہے اور پھر ان کے tracks اور connections اور پھر بیچ میں اس میں نہیں آگے دیکھیں گے بیچ میں دوم کے ہوتا ہے شمسہ اور اس اس کی پھر حضرت خیر وزیر خان موسکہ کھار بھی خصوصیات ہیں جو تو ایسی چیز جو ارمید جو خیر بیچ میں ابلوشن ٹنک ہے وہاں آپ یو کلینز یور باڈی وضوح کرتے ہیں اور پھر مین ہال کی طرف جاتے ہیں یہاں جو مین ہال ہے اس کے انٹرنس پہ اور بہت سارے یہ ٹیکس آپ کو ملتے ہیں زیادہ تر یہ ایکسٹریکٹس ہیں ایدہ قرآنک اور حدیث ریفرنگ تو دی امپورٹنس آف اسٹیبلشنگ ریگلر پریئر لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ٹیکسٹس ہیں اچھا اس میں جو کیلیگریفر ہے there are about five identified کیلیگریفر on this mosque they are historically known personalities اور ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے they were all connected with some sufi silsila so again just I point this out یہ اتفاقیہ نہیں ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ دانستہ اور شعوری طور پہ ایک با مقصد the choice of the text the placement of the text the forms in which these were done by people who knew what they were doing ایک بہت ہی انٹریگن مجھے ملا جو پیشتا کراتا ہے the central arched entrance اس میں ایک ایک سورہ ہے پوری مکمل سورہ الفتح not فاتح but سورہ الفتح and that runs from one side up the frame across and down تو میں کافی سوچ میں پڑھا کہ یہ کیوں ہی صورت پوری دی ہوئی ہے تو پھر ایک دن اتفاق after so many visits every time you go you discover something new تو میری نظر پڑھی اس پینل پہ یہ فریسکو پینل ہے بظاہر ایک درخت ہے کچھ بادل ہے لیکن اس میں جو عجیب بات ہے کہ درخت میں آپ دیکھیں گے کالے کالے جیسے بال لٹک رہے ہیں تو پھر جب میں نے سورہ الفتح کا context history سارا پڑھا so then I realized this was a clear reference to the same event جو صلاح حدیبیہ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ حج کرنے گئے but they were stopped because of the tension between the کوریش وہاں کیا اور اس کے بعد صلاح حدیبیہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس سال نہیں کریں گے حج they will return تو بہت مایوس تھے صحابہ کیا اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنا head شیف کروایا and he came out and when people saw that they all started actually collecting the hair his hair was thrown on a nearby bush تو لوگ ایک دونے تبرک تبرک کے طور پہ آج تک بھی آپ ملتے ہیں the hair of the Prophet لڑای جگڑے بھی ہوتے ہیں تطلو غارت بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے سو یہ جو تصویر ہے actually یہ اس موقع کا illustration ہے بتا رہی ہے اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سفید بادل آپ کو نظر آرہ رہے ہیں چینیز سٹائل میں یہ remember that the Prophet is like the rain رحمت العالمین the rain bearing clouds which bring God's رحمت so the clouds become a symbol of the presence of the Prophet and then this event so this is then I realized کہ جو اس کی main theme ہے مسجد وزیر خان کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے the central theme اور یہ پھر جیسے جیسے آپ اس میں یہ اس کے سامنے برقس ایک اور جو پینل ہے two سائپرس in a garden this is a well known landscape symbolism of lovers in paradise the lovers ach and then the cypress bent at the top symbolizes the cypress itself symbolizes the perfect man because of the symmetry but the bent at the top symbolizes the Muslim submission or یہ when جیسے کارنر میں آپ دیکھ رہے ہیں there is an انگور کی بیل جو سر کے درخت کے گرد لپٹی ہوئی ہے so this is a symbol of the lover and the beloved who is the lover and the beloved Allah and محمد right there ادھر یہ illustration ہے ادھر جلی الفاظ میں اللہ اور محمد لکھا so there is no guesswork there is no doubt about what the message is so یہ آپ کو throughout اس کا message ملے گا in every panel the flowers the that's a whole thing یہ gardener's club جن کو میں نے presentation کیا تھا on they epitomize pure beauty to sunflower is a solar symbol اسیترا رام not here but the lotus again is a symbol goes back to buddhist times of wisdom enlightenment so یہ چھوٹے چھوٹے medallions ان میں بھی درود حضور کے اوپر اللہ صلی علی محمد ان ان اس دیفرنٹ القاب ان کے حوالے سے یہ یہ دوام ہے اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو you can see this is illustration of the heavenly cosmic tree ہے which is neither of the east nor of the west اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو درخت درخت is around the base of the dome it's neither of the east nor of the west and its branches spread to the outer extremities of the cosmos so it covers the whole dome a beautiful illustration of the Sidratul Muntaha اور باہر باہر پھر وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے درود دعا اور جو میں کہتا ہے شمسہ جو دوم کے سنٹر میں اوپر ہوتا ہے that is a symbol the sun is a symbol of the center of the cosmos and therefore وہاں پہ اللہ کا نام آپ کو ملے گا in its different formulations اور پھر وہ یہ again it's like a starburst supernova exploding اور جو center وہ the energy which is flowing out اس میں پھر in the middle of course in some of the formulations اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور پھر first circle اس کے اندر جو چاروں خلفہ راشدین ان کے نام ہیں پھر پھر کیسے میں نے کہا بہت جو مانے ہوئے بڑے شیوخ ان کی sayings بھی ہیں شیب لی اور جناید اور اس طرح اور یہ جو میں زون آف transition کی بات کر رہا تھا the transition from the square corner to the circle ایک میں نے بتایا ہے کہ insert an octagon in between another way is the مقرنس مقرنس is again a fascinating element مگر وہ اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ ذکر اس کی repeating the name naam کو اب آپ repeat کرتے ہیں that cleanses your heart your soul and brings you to enlightenment وہ as you move up you meet this circle the dome یہ سب بزرگوں کی sayings بھی ہیں حدیث بھی ہیں یہ دیکھنا center میں la ilaha illallah muhammad ar rasul allah right in the center and then abu bakr umar usman ali the four khulfi rashidin around in the first nearest circle is میں جو مہراب ہیں قبلے کی طرف جس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان میں یہ arches کے دونوں sides پہ جو medallions ہیں ان میں جو نماز میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی کریم اور سبحان ربی العالی یہ دونوں sides پہ لکھے ہیں سبحان ربی العالی جو central مہراب ہیں اس میں فرق یہ پانچ مہراب ہیں sides والوں میں سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم سبحان ربی اور جو بیچ والا ہے اس میں simply یا فتح سو this brings us back to that سورہ الفتح were were you qualified to invoke یا فتح the opener the opener of what اور یہ sides پہ دونوں sides پہ ہجرے جیسے ہیں دو ان کی entrance پہ لکھا ہوا ہے سبحان میکن that transition and going through that transformation and until finally اللہ تعالی opens the doors of the heart the eye of the heart and you are in his presence یہ message بہر بھی جو Lahore کاشی میں کیے ہوئے ہیں you will recognize the same motifs of the cypress and the vine the perennial flowering fruiting trees ساری symbolism is میں فتح what does it symbolize what does it symbolize the ultimate course it literally means the opener تو اسی لب سے فتح is also a victory but it is also an opening مفتح is minister sahab ہے ہمارے the key is from the same word so یا فتح is one of the names as my husna میں سے تو کیا چیز کھولنے کو آپ کہہ رہے ہیں it is the heart that you want to open to be in the presence of his mercy to یہ کہانی اندر بہار سارے میں until you are now leaving تو exit کرتے ہوئے وہی ڈیوڑی کا اندر والا آرچ ہوئے اس کے اوپر یہ ابھی تک آپ دیکھیں سارے ٹیکس آرابک میں تھے آرچ from the bazaar outside وہ پرشن میں تھا that's for everybody but once you step inside the courtyard all the texts are in arabic assuming کہ آپ already you are now some way advanced in your quest in your journey except the last parting محمد عربی کعب رویت حردو سرست قسے کے خاکے درش نیست درش نیست خاک بسر او کہ حضور جو کہ دونوں کائنات کے تو'd ما 같یرو في شروع میں بطایا کر نgelیم جو کہ یہ چہر گھر کر لیکن باتن Mackنیسی ترہ the whole cosmos. There is not one cosmos. There is a dualism. So of both worlds He is the crowning glory. And if you haven't got that message yet تفہر ٹھٹمون So that is it. آپ کوئی سوال ہوں تو بھی ان ڈسکوستان دیکھیں ہمیں اسی زمانے کے کئی مشہور آرکیٹیکٹس کے نام ہیں ہمارے پاس انفرشنٹلی استاد احمد لاہوری مکرمت خان جو شا برج قلعے کے مامور خان تو اس طرح امانت خان بڑے بڑے آرکیٹیکٹس بٹ انفرشنٹلی وزیر خان کا کوئی ریٹن ابھی تک ایویڈنس نہیں ملا کہ کون تھا آرکیٹیکٹ پر پہلی بات تو یہ کہ یہ بیلڈنس ہمیں کوئی مستری اٹھ کے کوئی نہیں بنا سکتا these are you know the highest intellectual processes of designing conceiving وہ ساری اس کی mathematics geometry وغیرہ but you can also see کہ یہ صرف architect کا کام نہیں ہوتا ہے this is a teamwork جس میں the calligraphers the fresco painters the kaashikar اور یہ سب they are working in harmony towards the same goal and they are working in a language which each understands so یہ میں نے خود بھی دیکھا دینہ میں مسجد بن رہی تھی بڑی i got caught my attention very traditional رکھ کے میں گیا وہاں پہ تو جو architect صاحب تھے مستری وہ اپنے ٹیم سے کھڑے ہوئے discuss کر رہے تھے بیلڈنگ کے بارے کہ ادھر یہ ہونا چاہیے ادھر تلی ہونا چاہیے ادھر مربہ بنا دو ادھر سرائی بنا دو ادھر ونگڑی آلی بنا دو they were just using technical language and they needed no drawings they understood exactly what is required وہ پھر اسے transfer so کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اب architects we can't understand what the mystery is saying نہ وہ ہماری زبان سمجھتے ہیں نہ ہم اس کی زبان سمجھتے ہیں تو کھو بیلڈنگ کیسے منائیں گے so this was a more harmonious culture where everyone was seeped in the same tradition and understood the meanings to spiritual conception who came who came they all belong to a Sufic order who came to work with the Sufic order who came to work with the Sufic order with the Kheemah and the Hultans architecture it was very similar one Sufi one place two place and the one place interage their basins their calligraphy and all and all they had to be who came to work and all that they had to be so humble that they had to be that they had to be so humble کریں وہ اللہ کی اس میں بالکل وہ ہو جاتے ہیں دیکھیں تو سپیرچل کونسیپشن اور جو ہے بیلنگ اس کو حوالیز کرنا یہ دیکھیں واقعی آپ کا سوال بجا ہے ایک تو یہ کہ جو ایک بیسک جو پرنسپل آپ کہہ لیں کہ ٹریڈیشنلی کوئی بھی آرٹ فارم ہو اس میں کمال یہ نہیں کہ آپ نے کوئی اختراف کوئی جدت کوئی نئی چیز انوینٹ کری ڈسکاور کری اس میں کوئی کمال نہیں اس لئے آپ کیا انوینٹ کریں گے you can't invent you can't create anything اور اب ہی تو ہم بچوں کو کہتے ہیں create کرو creative ہونا چاہیے create کیا we are not creators مطلب ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں so the intention of the artist is to reflect that ideal form as truly as possible so if you ask any artist آپ یہ گھرانے ہیں میوزیشنز کے ان سے پوچھیں یا ڈانس کسی بھی آرٹ فارم میں کہ جی استاد جی کہاں سے آپ نے حاصل کیا یہ فارم وہ کہہ گا میں نے اپنے استاد سے یہ حاصل کیا انہوں نے اپنے استاد سے حاصل کیا وہ پوری چین لینیج آپ کو بتا دیں گے میبین Berlin جی کچھ دار کر совсем Smart آپ کی shooter میری چکچک وکتر اپنے است قریبا لیکن لیکن کتھ آپ لیکنی ، ب inception Pandemie جی بیال وهو ما خدای کوئی دیوی کوئی سینٹ کوئی اولیا کوئی خطاتی کا کہتے ہیں حضرت علی سے ڈرائیف کرتے ہیں metalwork is derived from حضرت داود اور حضرت سلیمان سے ہر چیز each art you can trace back to a source but none of the sources claim to be the originators or inventors of this وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے دریافت کیا وہ کہتے ہیں یہ مجھے ملا ہے یہ اب میں آپ کو دے رہا ہوں تو then it is carried on from generation to generation sir first of all i would like to thank you for an amazing lecture secondly sir i graduated in 2016 in architecture and this is not something that they teach us in ncr unfortunately anymore so my question is in the start you've mentioned okay this is important for us traditional art is important for us more than it was before so my question is uh that modern architecture and i'm not talking about the modern architecture that was back in the 50s or 60s but the modern architecture that is being practiced right now it is more focused towards solving the problems that in this case right now global warming increasing population so when you say like traditional art and architecture is more important for us so how would that justify the fact that modern like the modern architecture is solving all these problems and how does traditional architecture have good help us right now they can of course this is the hype that modern architecture is solving the problems of global warming etc but what is the fact the fact is that cities are the biggest consumers of our resources and the biggest producers of waste and pollution why are cities like that it's because of the buildings the kind of buildings we build risk requires huge amounts of energy up lately cement is one of the biggest polluted polluters and the biggest guzzler of energy and this is the same with aluminum and glass and steel plastics the fact is and we are architects are in partnership with global corporate capital and we are party to the destruction the ecological environmental destruction that is taking place right here and we are part of it and responsible for it i mean this is the fact yes are you crisis abaya global abhi bhi aap sunthe honge cop 20 cop 21 kya ho raya ji we have to to get to not more than two degrees above pre-industrial levels that means pre-industrial levels were okay all of these problems have come about since the industrial revolution and contemporary architecture is simply a marketing platform for these products so before industrialization there was no corruption of the environment pollution because everything was recyclable there was nothing wasted everything returned back and it didn't involve these kinds of energies to process and produce they were closer to the raw source natural source lakadi pathar mati this is not a destruction not a pollution not a pollution not a not a pollution abh johora us may sabse aval joh zimmedare woh buildings key and you we are the you know prime movers in that so i'll be a question about the highest standard of living which is purposely detrimental to your environment and day is the main cause of wars you want to grab the resources of other countries so that you would enjoy the highest standard of living which you've set points all of the problems you can trace it down to the pursuit of so-called progress development evolution growth economic growth this is all that is that is all that is that is all that is and in the scarcity of land we have to go vertical so what is the solution see these are the kinds of myths that are being bandied about you can tell skyscrapers where are you in pakistan all of the vertical building here in karachi icon tower in kia less than a hundred persons per hectare up ke lahore mein chalo high rise to nahi hain phir bhi munchi buildings kidher main boulevard man boulevard gulberg mein یا دی اے چھے کے ہر سیکٹر میں جو کمرشل ایریاز ہے تو یہاں یہاں کیا you know what the densities are again they are low density so where do you have the highest densities wall city تاج پوری نورت اپ دے ریل بے لائن وہاں کو سکائی سکریپر ہے کراچی میں یہ میں نے بتایا آپ کو so lahور میں average density is 150 persons per hectare wall city and other areas are more than a thousand persons per hectare no skyscrapers there, جہاں skyscrapers ہیں وہاں آپ کی low density ہے there is no correlation between the two this is a lie where is the highest Burj Khalifa کدر ہے ریگستان کے بیچ میں وہاں land کی کو کمی ہے okay which is the iconic skyscraper city manhattan her cricket match میں manhattan دکھاتا what is the density of manhattan it is the same as our iqbal tongue there is no connection between skyscrapers and density these are two separate things and you relate the quest of happiness with materialism so you are not seeking happiness from Allah and contentment you are seeking happiness from material things and you relate it if I had so much more I would be happy but there is no end to it so I thank you so much it has been an absolute honor listening to you what I understood was that all the craftsmen and artists were so much of a team that it has been revealed this art form this architecture it has been revealed like Iqbal's poetry has been revealed that they have been saying it incidentally I was teaching my son so I thought this was resonating so much with what you are saying that the outward is the tan and when you enter inside it is your manh so these people had understood the maqam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and hence all of this was revealed upon them so hum this wajah se ab ye chiz khatm ho gayi hum mein ke wujo apne parting shot bhe fitte moh wala bathaaya tha that applies to us so we have lost everything so I think it was fabulous listening to all of this thank you so much thank you my second question is do we have any leaflet or booklet in which Masjid Vazir Khan his paper is called Dachi Namah yes so reading from Masjid Khan you can go to a website and read it in which the text is written its translation for us for us ignorant ones yes yes unfortunately it is something that needs to be published but it is something that needs to be published but it is something that needs to be published and it is something that needs to be published and it is something that needs to be published it has never been this is the trouble what did what should we do it else it is this 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 there is that there is that there is nothing on this earth here here that وہ بیسکلی حافظ، گرید مطلب آپ پاکستان میں لے لیں اس وقت سم پیپلی سو مچ مانی وہاں پاکستان میں لے لیں اس وقت موسیقی 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 so what do you invest in real estate and art جی نیا مارکٹ سب امرج کیا and you can see what is happening I mean their hand in glove with the governments private private public partnership that is really a partnership between thugs وہ مل کے گورنمنٹ ان کو فری میں دے دیتے ہیں کبھی ریور راوی دے دیا کبھی پتری آٹا دے دیا کبھی آئیلنڈ دے دیا یہ لوگی مفت میں اس کے اوپر پھر وہ میکسیمم پروفیٹس بناتے ہیں you've seen this happening right here روڈا central bd cbd all over the place mountains everything so this is because they you you take our patrimony all this the rivers and mountains and islands and the seashore یہ سب کے ہماری ملکیت وہ آپ پکڑا دیتے ہیں کچھ انویسٹرز وہ overnight files بیچ کے اور کیا کیا ان کے طریقے ہوتے ہیں they make trillions of money روپیز روپیز کیا ڈالرز میں پناتے ہیں and the monies that are involved are not just pakistani money this is literally international global corporate capital which is looking for these and creating and creating possibilities وہ دریہ دیکھنے ان کی رالٹ پکتی ہے what an investment opportunity going waste وہ forest دیکھنے کہ what a waste of resources so they want to convert everything it is if me ڈنسٹیز کی بات بتائی ہے آپ کو Lahore is low density why it has nothing to do with population population growth is less than the spatial area growth of Lahore it just land grab it just loot and plunder nothing else and it's greed we began to forget with the British Raj colonization imperialism British imperialism in our case was our encounter with modernity that is how we got introduced to modernism and once again it was so seductive abhi tak hum gun gaate ji gore na ye kar diya gore na wo kar diya we are fascinated by their achievements and great achievements and we feel ke oh hum super power to hum hot te ye kaha se a gaya because they have modern science so we have to learn that so we want to forget all this old fashion you know old wives tales we want to forget that and we want to catch up with the west so that's where the story started forgetting and it's been a forgetfulness and then of course we stopped looking inwards that's when we lost sight of the inner meaning because we were not looking inwards we were looking outwards we find lots of outward meaning chasing after so-called education and science and technology it's all out there and we don't look inwards so it is definitely a part and parcel of the modernism project ask yourself who who is asked this sitting at the back of the table and play become so engrossed in this you begin to you become that icon which is moving around scoring goals killing villains you become that person that is not you and it's exactly the same we look we only look at our skin our body our clothes our hair styles and we think this is me but this is not me who is looking at this who is looking at this image that is who you are but you are you are not here or here or here so that we don't look inward to who we really are what we really are is not a physical animal with skin and bones what we really are is ourselves what is the self the self is not this or that thing this is an attribute of Allah Ta'ala what so these are attributes you are a person being having a personality is an attribute it's not carbohydrates or sweat and glands you know who you are knowing is not what's written on this paper or in that book or somebody reads out you know and knowing is not this paper or any concrete thing knowing is not physical it's not material and you know that you know you can lift up your hand move you have a will where is that will what is your will can you tell me is it here here where it's not you can't see it so these are the realities you are alive what is life what is life can you see it you see it manifested in a plant in a butterfly in you in me we are manifesting life which is not physical so like knowledge will existence what is existence none of these big 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 realities you can't touch it you can't see it but you know what it is so you I can't see you you can't even see yourself but you know and I know that you are somebody you know who is alive who knows who thinks who acts so these are qualities qualities you can't touch you can't measure but they are higher truths okay sorry to say بہت سے استادوں سے سیکھا بہت سے کتابوں سے کچھ سیکھا بہت سے بلڈنگز کو دیکھ کے سیکھا اور بہت سے غلطیاں کر کے سیکھا یہ کرنے سے ہی آ سکتا ہے کئی کسی پڑھنے سے لیکچر میں نہیں مل سکتا تو آپ نہیں پڑھا سکتا ہے آپ کے پاس ایک نالی جاگ پاس ہوں اچھا کروں کوئی کہے گا کوئی بلائے گا کوئی کنٹ وکنٹو نیشنل کالوجی اف آرٹسن سے آو جی میں پڑھانا چاہر ہوں کرنے دے گا کوئی مجھے